ہاں صاحب آج آپ کشمیر کی وادی میں جس کو پوری دنیا میں جنت کا خطاب ملا ہے تو کیسا لگ رہا ہے اس وادی میں حالکہ آپ اس سے پہلے بھی آئے ہیں جی ہاں میں ایک دفعہ پہلے آ چکا ہوں 98 میں آیا تھا میں من پچر کی شوٹنگ تھی اور اس وقت بھی بڑا مزہ آیا تھا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی محبتی لوگ ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے یہاں آ کر میں نے پہلے بھی بہت سنا تھا یہاں کیونکہ میرے چیشہ جان اور میرے والد صاحب یہاں کئی دفعہ آئے تھے شوٹنگ کے لیے بہت پہلے تو میں نے بہت سنا تھا اس جگہ کے بارے میں فلموں میں تو دیکھا ہی ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے واقعی جو آپ نے فلموں میں دیکھا ہے یا پڑا ہے تو پریزنٹ آپ کشمیر میں ہے آپ کو کچھ فرق لگتا ہے آج سے پچیس سال تیس سال پہلے جو کشمیر تھا اس وقت تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بہت ہی خوبصورت ہے اور ویدر بھی بہت اچھا ہے سردی اچھی ہے زیادہ سردی نہیں ہے اچھی ہے سردی کشمیر فلم شوٹنگ کے لیے ابھی کتنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ شوٹنگ ہونی چاہیے جیسے ایک دفعہ ہوتی تھی اور بہت اچھا رہے گا کیونکہ یہ ہے بھی اچھی جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے فوٹوگرپرز پارڈیس احسن کی رہا ہے ایہاں کس طرف بھی کیمرہ گھما لیجئے ہر جگہ آپ کو خوبصورتی ملے گی ایک اہم سوال من کی شوٹنگ کے بعد آپ نے پہلی بار وزیت کیا من کی جو شوٹنگ کیا ہم تائم تھے گلمرگ میں آئے جی ہاں قریب دس سال ہوگئے اس بات کو تو کیسا فیلنگ ہے اس کے بعد آپ بہت سالوں کے بعد آپ ہیں امر کس طرف شووٹنگ کے بعد آپ نے اکرتا claim ہے ان کے لئے تو آپ ہیں ہمارے این our اس کے بعد سے رہاں ک receivers اسے ہیں اسے ہیں شکریہ تو اس نے وہ کیا کسپس overt حلی میں رنو ڈا ڈا موسیقی